ہلو دوستوں تو آپ جانتے ہیں یہ سو سو کا گھر اور یہاں صبح ہو گئی ہے اور رجنی اپنے منہ کو دودھ پلا رہی ہے ارے منہ کو تو مزہ آ گیا بوٹل سے دودھ پی کر بڑا خوش ہے وہ تو اچھا کیا میں نے بوٹل خرید لی ورنہ گلاس سے تو وہ دودھ ہی نہیں پی پاتا تھا وہ ان کو آئی رہ جاتا تھا سہی سے نہیں پیتا تھا وہ دودھ چلو بھائی اچھی بات ہے منہ بے خوش ہے کتنا خوش ہو رہا ہے میرا بیٹا ارے ارے گائی بھی تو رما رہی ہے میں تو منہ کے چکر میں گائی کو چڑیوں کو تو پانی دینا ہی بھول گئی ان کو چارہ اور پانی دے کر آتی ہوں اب منہ کو لٹا دیتی ہوں اور ادھر رجنی سو سو کے پاس اپنے منہ کو بٹھا کر جاتی ہے ارے سو سو بیٹی ادھر منہ کا خیال رکھنا میں گائی کو چارہ پانی دے کر آتی ہوں ہاں ممی ٹھیک ہے خیالو بھائی گائی کو تو چارہ پانی دے ریا اب درہ میں چڑیوں کو چارہ دانہ پانی دے کر آتی ہوں ادھر رجنی چڑیوں کو پانی دینے جاتی ہے اور راجو کی آواز آتی ہے رجنی رجنی کہاں پر ہو بھائی تم ہاں ہاں میں یہی تو ہوں کیا کہے رہے آپ کہیے ارے میں کھیت چا رہا ہوں مجھے ویسے بہت دیر ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کھیت پر چلے جائیے اور اتنا کےکر راجو وہاں سے چلا جاتا ہے اور منہ بڑے مزید سے آنگن میں کھیل رہے ہیں اور ادھر سے ببلی اور فاطمہ آ جاتی ہیں سو 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 دیکھو ہم آ جائے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے ارے باب فاطمہ اور ببلی آ رہی ہیں اب تو اور بھی مزہ آئے گا کھیلنے میں آ جاؤ آ جاؤ جلدی سے فاطمہ اور ببلی سو سو کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں ارے سو سو تمہارے پاس کیا رکھا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ یہ تو میری چوکلیٹیں ہیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اچھا تو کیا ہمیں بھی کھلاوگی تم یہ چوکلیٹ نہیں نہیں یہ تو دو ہی ہیں میرے پاس تمہیں کہتے کھلا دکھتے ہیں یہ تو میں ہی کھاؤں گی ارے سو سو ہمیں بھی کھلاو نا ہمارا بہت جی چاہ رہا ہے اسے کھانے کا ہم نے نہیں کھائی تو بھی یہ باری چوکلیٹ نہیں نہیں مجھے نہیں دینا تم لوگوں کو میرے پاس تو دو ہی چوکلیٹیں ہیں اگر تمہیں کھلا دوں گی تو میں کیا کھاؤں گی اور رجنی آتے آتے وہاں یہ سب دیکھ لیتی ہے کہ سو سو انہوں چوکلیٹیں نہیں کھلا رہی اور رجنی سو سو کہتی ہے ارے سو سو یہ کسی باتیں کر رہی ہو بیٹی یہ تو بہت بری بات ہے تم اپنی دوستوں کے ساتھ شیرننگ کرو گی ارے سو سو بیٹی شیرنگ is caring ٹھیک ہے ممی آپ کہتی ہو تا میں تے دیتی ہوں شیلو ببلی یہ چوکلیٹ تم کھا لو ٹھیک ہے سو سو یہ لو فاطمہ یہ ایک چوکلیٹ تم کھا لو ٹھیک ہے سو سو پر سو سو تم کیا کھاؤ گی کوئی بات نہیں ببلی بیٹی جو ہم دنیا کو دیتی ہیں ہمیں وہی واپس لوٹ کر ملتا ہے اور تم لوگ دیکھنا سو سو کو اس کے بدلے بہت بڑا انام ملے گا یہی قدرت کا نیام ہے پر ممی مجھے بوئی انام کپ ملے گا بہت جلد بیٹی صبر کرو صبر کفل میٹھا ہوتا ہے ہاں ممی میں نے صبر کر لیا اور اتنا کہہ کر بچے سب خیل میں لگ جاتی ہیں مجھے چلنا چاہیے میرا کام پڑا ہے کچن کا چلو بھئی چلو چلو بھئی میرے یہ سارے کام تو ہو گئے ہیں میں ذرا ہوا میں جا کر بیٹ جاتی ہوں چلو بھئی اب ذرا کرسی پر جا کر بیٹ جاتی ہوں رجنی یہاں سے جاتی ہے اتنے میں اس کی نظر اسپیڑ پر پڑتی ہے ارے یہ کیا ہوا اتنی ساری چوکلیٹ ہے اس پیڑ پر ارے سو سو جلدی آؤ جلدی آؤ سو سو دیکھو زرا اس پیڑ کو دیکھو چوکلیٹوں سے بھر رہا ہے یہ پیڑ ارے چلو بھئی ممی بہت تیز آواز لگا رہے گی چل کر دیکھتی ہیں پر لو یہ تین سہیلیاں بھاگی بھاگی پیڑ کے پاس آتی ہیں ارے یہ کیا ہوا اتنی ساری چوکلیٹ ہے اس پیڑ پر ارے سو سو تمہارے گھر کے پیڑ میں چوکلیٹ اور ٹوپیاں بھی لگتی ہیں کتنا اچھا پیڑ ہے ارے میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے یہ پیڑ تو ببلی اس میں تو پہلی بار یہ چوکلیٹیں آئیں ہیں میں نے بھی پہلی بار دیکھیں ہیں ارے سو سو کتنا پیارا لگ رہا ہے تمہاری چوکلیٹ کا پیڑ یہ تو بہت پیارا ہے ہم لوگ یہ ساری ٹوپیاں توڑ لیتے ہیں بہت مزا آئے گا ہاں ہاں ابھی رکھو ممی سے پوچھکا توڑیں گے کھلائیں تھی اور سبر کیا تھا سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے میں نے کہا تھا اوپر والا تمہیں دیکھ رہا تھا اس نے تمہیں چوکلیٹ کا سارا پیڑ دے دیا دیکھو ممی میں نے تو اسے دو ہی چوکلیٹیں دیں تھی اپنی سہیلیوں کو کیا ہوا اوپر والے کے گھر میں بہت انام ہے سب کے لیے ایسے نیک دل بچوں کے لیے ممی ممی کیا ہم یہ چوکلیٹیں توڑ سکتے ہیں ہاں بیٹی کیوں نہیں ضرور توڑوں پر دھیان رہے ایک بھی شاہہ نہ ٹوٹے اس پیڑ کی ہاں ممی ہم بہت دھیان سے توڑیں گے سو سو مجھ کو تو لگتا ہے تمہارے گھر میں جادوی چوکلیٹ کا پیڑ ہے ہاں ہاں یہ جادوی چوکلیٹ کا ہی تو پیڑ ہے دیکھو نا جادو سے اتنی ساری چوکلیٹیں لگیں دو تین چار پانچ چھے سات آرے رے رے کتنی چوکلیٹیں ہیں میں کونسی چوکلیٹ کھاؤں گی اور میں کتنی چوکلیٹیں کھاؤں گی یہاں پر تو بہت چوکلیٹ ہے یہ جادوی چوکلیٹ کا پیڑ تو میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے میں اس پیڑ کو اپنے گھر میں بھی ضرور لگاؤں گی سارے بچے پیڑ پر سے چوکلیٹیں توڑتے ہیں بڑے مزے سے ارے بہا بڑا مزا آئے گا میں نے تو پہلے کبھی بھی چوکلیٹیں نہیں توڑی پیڑ پر سے پاتھنا میں نے بھی نہیں توڑی میں بھی پہلی باری توڑ رہی ہوں چوکلیٹ یہاں پر سارے بچے پیڑکھی ساری ٹوکلیٹیں توڑ لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں واو اتنی ساری چوکلیٹ ہم لوگ کھائیں گے بلکے ہاں ہاں بہت مزا آئے گا ہم لوگ یہ بہت اچھے سے شیئر کریں گے